یہ دنیا کا گلابِ صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے جو جب سے کھلا ہے کبھی مرجھاتا نہیں اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا سرطا و قدم ہے دن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اترے نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین و حسن پھول السلام علیکم کیسے ہیں پیار اسلامی بھائی امید کرتا ہوں سا اللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ کا پیارا بھائی محمد افران آج تک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہے اس ویڈیو کا ٹوپک ہے ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجھری صاحب کی جوانی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انساءاللہ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو اور بریلی کے امام کو ہم نے پڑھا ہے کوئی آیا بندہ گلاب کا پھول تحفے میں پیش کرنے کے لیے لا کر کے دیا کہا اس کو قبول کر لی دیئے دنیا میں لوگ گلاب تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں امام فاضل ہے بریلی اس گلاب کو قبول تو کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں یہ دنیا کا گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے جو جم سے کھلا ہے کبھی مرجھاتا نہیں اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا سرطا و قدم ہے دن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اترے نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول علیہ حضرت نے ایک پھول کو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا علیہ حضرت نے سارے پھول 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 پر ایک ناں تھی لکھ دی یہ عشق کا درجہ ہوتا ہے ذکر اپنے محبوب کا زیادہ کرے اپنا نہیں نہیں یہاں لوگ تو رمخان بنے ہوئے اپنے ہی بڑائیاں کرنے لگ گئے آلہ حضرت نے اپنی تو چھوڑو کسی دنیا دار کی تعریف کرنے پر بھی رازیم رضا مند نہیں ہوئے جب کسی نے کہا بھی کسی کا قصیدہ لکھ دو تو آپ نے یہی جواب میں کہا کرو مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نا نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا آج اس محبت کی ضرورت ہے آج اس کمال کے عشق کی ضرورت ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں میں جب پتا ہے دل سے محبت کرتے ہیں لیکن زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ اس کا نفاس کیوں نہیں کر پاتے جس دن ہم قول اور فعل میں ایک ہو جائیں جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے بھی لگ جائیں تو سمجھ لو پھر آپ نے عشق کا کمال پا لیا پھر دنیا تمہاری ان حسنیوں سے خوف کھانے لگ جائے گی جیسے کیسر و کسرا بادیا نشین عرب سے خوف کھاتی تھی جب مدینہ کے سہرہ سے نکل کر گئے بغیر چپل کے پیون لگے کپڑے پہن کر صحابہ نکلے تھے ایران بھی کانپنے لگ گیا تھا روم بھی کانپنے لگ گیا تھا اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے میرے نبی کے غلاموں نے دھول چٹایا ہے حضور کے عاشقوں نے انہیں گھٹنے پر لاکر مجبور کر رکھا تھا آپ کو پتا ہے ان کے نزدیک عزت کیا تھی آپ کو بتاتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور خلافت ہے مدینہ سے ایک فوج نکلی کسرا کو ختم کر کے آتی ہے ایران کی حکومت جو کسرا کہلاتی تھی اس زمانے میں ختم کر دی گئی اسلام کا پرچم لہرایا وہ دور ایسا تھا سپر پاور تھا اس وقت ایران سپر پاور طاقت تھی حساروں نے لاکھوں کی فوج ان کے پاس تھی جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صحابہ کی حکومت آئی مالِ غنیمت بات آیا تو بہت سارا مال وہاں سے مدینہ لائے گیا اس میں قیمتی سامان بھی تھے اس وقت مدینہ تیبہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں بچھایا جانے والا سب سے مہنگا قالین قالین بھی مدینہ آیا لائے گیا صحابہ نے عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس وہ قالین پیش کیا کہا یہ قالین وہ ہے بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تو تھوڑی دیر اس قالین پر اس کو بٹھا دیتا اور وہ زندگی بھر بیٹھنے والا فخر کرتا میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں اس قالین کی یعظمت ہے لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں بڑی بلند قالین ہے ہم مدینہ لے آئے ہیں عمر بن خطاب کے پاس دیا گیا کہا گیا کہ آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں میرے عزیزوں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے اس قالین کو قبول تو کیا لے جا کر کہ حضور کے ممبر پر یا مہراب پر یا مسجد کی صفوں میں نہیں لگایا بلکہ کہا مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ ہے اس دروازے کے باہر اس قالین کو پھیک دو جو مسجد کے اندر آئے وہ اپنے پیروں کو پہنچ کر کے آئے پیروں کو پہنچ کر اندر آئے اس لیے کہ کس نہ بادشاہ جس پر بیٹھ کر فخر کرتا تھا دنیا کو یہ پتہ چل جائے وہ محمد عربی کے غلاموں کے دھول کے برابر ہوتے انہوں نے عزت تخت و تاج میں نہیں ڈھونڈی میرے نبی پاک کے نسبت میں عزت ڈھونڈی آپ کو پتہ ایک صحابی عزت نعمان ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے توجہ بادشاہ کے ہاں مہمان بلائے گئے تھے قاسد بند کر گئے تھے بادشاہ نے ان کے آنے پر کالین بچھایا ریشم کا اور کرسی بچھائی سونے کی کلعی کی ہوئی کہ محمد عربی کا قاسد آ رہا ہے ایمبیسیڈر ایمبیسیڈر آ رہا ہے ترجمان ہے لیکن جیسی حضرت نعمان پہنچے وہ کالین کو آپ انہیں تلوار سے پھار دیا اور نکال دیا زمین پر چھلے پھر جب کرسی کے پاس آیا ہے دیکھا سونے کی کرسی ہے پاؤں سے دھکا مار کر گرائے اور کہا مجھے سعادی کرسی لگا دوسری بادشاہ نے کہا یہ اتنا غرور ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنا ایٹیٹیوٹ اس صحابی نے کہا یہ غرور اور تکبر نہیں ہے میں میرے نبی کا غلام لاؤں میرے مصطفیٰ کا غلام میرے نبی کی شریعت میں مردوں کے لئے ریشم بھی حرام ہے سونہ بھی حرام مردوں کے لئے ریشم کا استعمال حرام ہے اور سونے کا استعمال گولڈ کا استعمال حرام ہے بادشاہ سے انہوں نے کہا تو ساری دنیا کی کرسیوں کو سونے کی بنا کر لاکر رکھ دے تب بھی نبی کا غلام سب کو ٹھوکر مالے گا اپنے نبی کی شریعت کو گلے لگائے گا اسی غلام کی آواز تھی اسی نبی کے غلاموں کی آواز تھی جو آج میں میسیج میں کہنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں فخر کرنا ہو تو اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو دنیا آگر آج تمہیں مسلمان کہتی ہے تو تاڑی منڈا کر توپی چھپا کر لوگوں میں چھپنے کی کوشش کر کے سیکولر بننے کی کوشش مت کرنا دنیا پہچانتی ہے تو اور پہچان بڑاؤ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا اس زمانے میں داڑی رکھنا بھی واجب ہے میں نے کہا آپ کے زمانے میں تو اور بھی بڑا واجب ہے اس لیے کہ جن کو تلوار اور چاکو نہیں چھپتی ان کو ہماری داڑی چھپتی ہے میں نے یہی کہا اے نوجوان لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی مجھے نبی کی داڑی رکھنے میں کیوں شرم آئے گی اگر لوگ ننگا کھون کر فخر کر سکتے ہیں میں میرے نبی کی اخلاق پر فخر کیوں نہیں کر سکتا دنیا کو اگر حق فیشن کرنے کا مجھے میرے نبی کی آداؤں پر فخر کرنے کا کیوں نہیں حق ہے بس نوجوانوں خطہ ہم سے ہوئی ہے ہم ان ننگوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے اللہ نے ہماری عزت و وقار کو ختم کر دیا نوجوانوں دنیا اگر تم سے پوچھتی ہے تمہارے پرکھوں کا نام بتاؤ تمہارے بڑوں کا نام بتاؤ ہمارے بڑے تو بادشاہ تھے ہمارے بڑے تو فلان تھے فلان تھے تم اپنے پرکھوں میں اپنے باپ داداؤں کا نہیں بلکہ یوں کہو میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ خالد بن ولی کا ہے میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ صلاح الدین عیوبی کا ہے وہ شہاب الدین غوری کا ہے اس لیے کہ یہ وہ نام ہیں جو آسمت مصطفیٰ کے پرچم لہراتے تھے نبی کی غلامی میں عزت ڈھونتے تھے ایک وقت تھا جب یہودی اور عیسائی مائیں رات کو اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی یہ کہتے ہوئے بچے سو جاؤ ورنہ صلاح الدین آ جائے گا غنبی کے غلاموں کی حیبت ایسی تھی وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے بلبوتے اپنی طاقت پر عزت نہیں کمائی میرے نبی کی نسبت میں عزت کمائی تھی آج بھی ایک ہی حل ہے ہمارے پاس واپس آجاؤ اس پوائنٹ پر اس نکتے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا حضور نے صحابہ کو جہاں چھوڑا اس نکتے پر آجاؤ ادھر ادھر کی بات نہ کرو ہماری بیماریاں ہماری خرابیاں ہمارے خرافات ہماری بےہیائیاں ہماری پستی ہمارا بیکپرڈ ہونا سب کا ایک ہی حل ہے ایک ہی علاج ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو کلم تیرے یقین بھی ہونے لگ گئے اللہ اور آپ پہ خواف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں جتنے پاکھنڈی گوفے میں بیٹھ کر کے پلان بنا کر سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو وائرل کرتے ہیں اور دیکھ شک پھیلاتے ہیں کبھی کسی مسلمان کی ماب لنچنگ کر کے کبھی کسی کے قتل کی ویڈیو وائرل کر کے اور کبھی کسی گوفے میں بیٹھ کر کے یہ کہنا اسلام کا بناش کر دیں گے اسلام کو ختم کر دیں گے میں چیلنج کرتا ہوں تم اکیلے نہیں تمہارے جتنے ناجائز باپ ہیں سب کو شامل کر لو جتنی ناجائز اولاد ہیں سب کو میدان میں لیا جاؤ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب آجائے اسلام کو چنگیز نے کچھ نہیں کر سکا ہلاکو سے کچھ نہیں ہو سکا جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے دلیہ دجلہ کو لال کر دیا تھا اس بار میں اسلام ختم نہیں ہو سکا تمہاری پانچ سال کی نشیڑی حکومت سے کیا ختم ہو سکتا ہے اسلام کے لیے نفذ نہ دو دولوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر نعرے رسال مذہبِ اسلام عظمتِ اسلام شوکتِ اسلام رفاتِ اسلام پیغمبرِ اسلام ناموسِ اسلام یہ جوانی برقرار ہے ان کو بلا کر کے کبھی نیتاؤں کو بھی دکھا دیا تھا وہ دن کے بارہ وجہ ووٹوں کا مجمع جمع کر کے بغر کرتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ ان کو ایسا ہی لگتا ہے اور شراب کے دھت میں جمع ہونے والا مجمع اور ہے عشقِ مصطفیٰ میں آنے والا مجمع اور ہے پانچ سو سو روپے لے کر کے دن کے اجالے میں آنا اور ہے ہمارا مجمع دن کے بارہ میں ہوتا ہوگا ہمارا مجمع رات کے بارہ کے بعد کرم ہوتا ہے یا آؤ دیکھو یہ رات نہیں لگتی ان دیوانوں کے ہاں نہ رات ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں کے ہاں کوئی سندے بھی نہیں آتا ہے جو رات میرے نبی کے نام ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے جب تک یہ فخر باقی رہے گا میرا یقین ہے اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں اپنے مجمع میں بول رہے ہیں کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہاتھکڑیاں لگا لیں فانسی کے پھندے پر چڑھا لیں اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے فانسی پر چڑھاؤ گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کوئی لگتا ہے ڈپارٹمنٹ والے بار بار یہ کہتے ہیں مولانا کیوں اتنا اگریسیو ہو جاتے ہو کیوں اتنے بھڑکاو باتیں کرتے ہو میں نے بار بار یہ کہا ہے اعلال اعلان کہا ہے جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو میری ماں کے نام پر میرے بھاپ کے نام پر میرے خاندان کے نام پر جتنا کوس نہ ہے کوس لو لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے اگر نبی کے عصمت کی طرف بولو گے ہمارے خون کا آخری خطرہ بھی جسم میں باقی ہے تمہاری کردنوں پر چڑھ کر بولیں گے تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے تمہارے ناجائز باپ آج سے دو سو سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی انہوں نے اے عالم ربانی کفائت علی کافی کو فاسی پر چڑھایا تھا ایک نہیں تیس ہزار علماء کو فاسی پر چڑھایا تھا تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا سب ختم ہو کر چلے گئے تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا ختم ہو